ہیدر آباد تعلیمی بورڈ کی جانم سے سندھ کی تمام بورڈ کی پوزیشن ہولڈر طلبہ و طلبات کو گولڈ سلور میڈل سے نوازا گیا ہیدر آباد بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایڈیوکشن کی جانم سے ایس ایس سی اور ایس ایس سی کے سالن امتحانات دوہزار اٹھارہ میں پوزیشن حاصل کرنے والے تمام طلبہ و طلبہ کو گولڈ میڈل اور ایوارڈ کے ساتھ نقد نام سے بھی نوازا گیا میرا کمپیٹر سائنس سے پاس پوزیشن حاصل کری ہے بہت خوشی ہوئی جیشہ کی بہت بڑی اچیویویٹ ہے ہر چیز رات اللہ کا شکر دار کروں گی اپنی امیابو کا سب کا جو میں ہاں تک پہنچی ہوں میں امیابو کے برغیر ممکن نہیں بہت زیادہ میند بہت یہ گروپ تھوڑا ایسا ہے کہ اس میں زیادہ میند نہیں کی پھر بھی الحمدللہ فاس پوزیشن آئی ہے ہماری بلکل بھی نہیں رہنا چاہیے کافی کلچر یہاں پر اس سب کلپا کا پورا فیوچر پڑباد ہو جاتا ہے دوسرے لوگوں کے نمبرز ان کو ملتے ہیں سو اس بھی نہیں ہونا چاہیے بلکل بھی میری پہلا سٹیپ ہے بہت بڑی اچھیومنٹ ہے فیلال I have got admission in medical college لیاقت medical college تو آگے بھی یہی ہی ہمینیٹی کو سرف کرنا ہے medical field میں آگے جانا ہے سرف کرنا ہے کنٹری میں ایوارڈ سائمینی میں دیویزنل کمیشنر حیدر آباد محمد عباس بلو چیرمن بورڈ کنٹرولر کے ساتھ تعلیمی مہارین اور بچوں کے والدیں انہیں بڑی تعداد میں شرکت کی سسی اور اچھیسی میٹریک اور انٹر لیویل کے اوپر جو فرس، سیکنڈ، تھرڈ پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں ان کو ہم نے گولڈ میڈل دی ہیں جو حیدر آباد ہی کے بورڈ کے نہیں بلکہ تمام بورڈ کے رول کے اندر موجود ہے کہ جو پوزیشن ہولڈر بچے ہوتے ہیں ان کو گولڈ میڈل دیے جاتے ہیں سلور میڈل دیے جاتے ہیں اور دیگر میڈل دیے جاتے ہیں آج الحمدللہ ہم نے اپنے ایس ایس سی اور ایچ ایس سی لیویل کے طلبہ اور طالبات کو جو دو ہزار اٹھارہ کے امتحانات میں پوزیشن حاصل کر سکے تھے ان کو ہم نے یہ احساسات دیئے ہیں سر آج ہم نے چوبیس بچوں کو آوارز دیئے تھے اور ان چوبیس بچوں نے جو ہیں وہ فرس سیکنڈ تھرڈ پوزیشن لیے ایس ای سی اور ایچ ای ایس ای ای ایگزامنیشن یہ جو آوارز سیرمنی ہوتی ہے ہر سال ہم کرواتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بچے کامپیٹ کر کے آگے آتے ہیں ان کو مزید جو ہیں وہ ہم انکریجمنٹ کرتے ہیں ان کے کنٹیبویشن کو ایک نالیج کرتے ہیں اور انہوں نے جو کچھ اچیمنٹ کی ہے اس کو سب کے ساتھ جو ہیں طلبات میں سے پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں کو ایوارڈ دینا میرے لیے اعزاز کی بات ہے جو دن رات محنت کرتے ہیں ایوارڈ کے مستحق ہیں محمد عباس بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ وقت آگیا ہے کہ کوپی کلچر کا خاتمہ ہونا چاہیے تقریب سے جیرمن ہیدر آباد بورڈ پروفیسر محمد بیمن کنٹرولر بورڈ مسرور احمد زی اور دیگر تیلیوی مہرین نے کتاب کیا کیمرمن نظر سیال کے ساتھ قائم علی جمالی آن لین انڈس نیوز حیدر آباد